بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عبدالقادر خورم حاضر ہے سندھ مرسا گوٹ کائجرزم پبلک سکول درستان و چندوں واللین کراچی آن لینس کلاسز کی اپتدا کی گئی ہے تو میرے پیارے طالبان ساتھیوں سابق ہمارا درست و اول بے یعنی کہ دوسرا چیکٹر ہے تو میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے درست و اول بے یعنی کہ دوسرا چیکٹر تھا سورت و انفاق کے آیت نمبر اس سورت کے اندرلی کے آیت نمبر یعنی سے لیکن نو تک ترجمے شامل تھے سورت و انفاق کے سوالات جوابات دیں میرے پیارے طالبان ساتھیوں میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کہا گیا تھا کہ سوالات کمپلیٹ ہو گئے تھے مکمل ہو گئے تھے دوسرے چپٹر کے لیکن اتیا ہی غور سکر کرنے کے بعد جو آیت نمبر اس آیت پر غور کیا گیا بلد کر کرو و لیکن اللہ قتل و مارا مہتا از رمہتا تو اس آیت پر غور کرنے کے بعد ایک سوال دوبارہ ہمیں بنا لیا ہے تو بہر خیف درسل عمل بے پیسرے چپٹر کا سوال نمبر پانچ آج ہم پڑھیں گے انمان ہمارا یہی ہے دیکھیں سب سے پہلے سوال نمبر پانچ کو سمجھنے کی گوشش کرتے ہیں سوال ہے سورہ انفاق کے حوالے سے تحریف کریں کہ اللہ کیسے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے یعنی اللہ کیسے جس طرح آپ کی تدبیر تدبیر کے معنیات پر سازشی ہیں تو تدبیر کے لئے ہم نے اس لئے استعمال کیا کہ بورڈ کے پیپر کے اندر اسی لفظ سے استعمال کیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ تدبیر کا شکار نہ ہو میٹر کلاس ہے اور کتاب کے اندر جو آیت کے ترجمے ہوئے ہیں اس لئے انفاق کے اندر تو یہاں پر بھی لفظ تدبیر استعمال کیا گیا تھا تو بہت کے سوال کے مطلی ہے سوال ہی کچھ دیتے ہیں کہ سورہ انفاق کے حوالے سے تدریف کریں کہ اللہ رب العزب کیسے کافروں کی سازش کو کمزور کر دیتا ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہے آئیے دیکھیں ہیں اس سوال کا جواب کیا ہے تو جواب اس کے لئے ہے کہ سورہ انفاق میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے کے حوالے سے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے کہ تم مسلمان لوگوں نے تم لوگوں نے ان خفاق کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے یہ قتل کیا غزہ بدر کی بات ہے غزہ بدر کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو جنگ ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریانی زمین سے صدم کر کے کہ کافروں کا جو مجمع تھا خوج تھی اس کی اوپر پینڈی ان کے آنکھیں شیرہ ہو گئے وہ دیکھنا پائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیونکہ بہتر اشتناتیں ان کے مارے جانے کے بعد ان کے دل میں بات آئی مسلمانوں کی ہم نے کیا کیا تو اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب کے اندر مسلمانوں کو تصدیل ہی دے رہی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیل دے رہی ہیں تصدیل ہے کہ تم لوگوں نے قفار کو قتل نہیں کیا بلکہ بلکہ انہیں قتل بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کنکریاں پیتی تھی وہ انہیں نہیں پیتی تھی بلکہ اللہ نے پیتی تھی یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں خوج پر پیتی تھی وہ سارے کے سارے کئی کافی دور تک وہ جو کنکریاں تھی وہ چھلی تھی تھی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یعنی کہ اللہ علیہ وسلم فرمانے کے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں نہیں پیتی تھی بلکہ اللہ نے پھلی کی یہ اس لیے فرمایا کیوں فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان آخروں کے قدل کو جو قدفہ ہیں ان کے قدل کو اپنا کارکاما نہ سمجھنے لگی اللہ کو لے زندی آیت نازل فرمائی آیت نابل ستنہ ہے تو اسی کا مقصومی ترجمہ ہے یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان یہ سمجھنے لگیں یہ غرور میں نہ آئیں یا تقمر میں نہ آئیں دیکھو ہم نے گفار کو ملعبیر کیا ہم نے گفار کو بدل کیا اپنی شجاہ سے اپنی حمد سے اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ مسلمان کافروں کے مارے جانے کو اپنا قادمانہ نہ سمجھنے لگیں کیونکہ اللہ رب العزت کی مدد شامل تھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بیجا مسلمانوں کی مدد کے یہ ایک نظار کے قریب یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کافروں کے قدل کو اپنا قادمانہ نہ سمجھنے لگیں اللہ کافروں کی تدبیر کو اسی طریقے سے خمزور کرتا رہتا ہے یعنی اللہ رب العزت کافروں کی تدبیر کو حدشوں کو اسی طرح خمزور کرتا رہتا ہے آج بھی اللہ میں اکمالی شیئر کا مجھون ہے کہ ہم لوگ آج بھی اگر فضائے پتر پیدا کریں فضائے کا معمول پیدا کریں مظلموں کی مدد کریں اپنے دفاع کے لیے دین اسلام کی حفاظت کریں تو آج بھی یعنی کہ پکے مسلمان بنیں تو اللہ میں اکمال کے شیئر کا حصور یہ ہے کہ آج بھی اللہ رب العزت ہماری مدد کو پہنچیں گے اور آج بھی اللہ کی حصد فرشتوں کو بھیجیں گے ہماری مدد کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کافروں کی تدبیر کو سانجش کو اسی طریقے سے کمزور کرتا رہتا ہے ورنہ کفار کو ہر وقت مسلمان کو ختم کرنے کی تدبیر ہی کرتے رہے ہیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت آیتوں کے مفہوم ہیں سارے کے سارے سوارات ہم نے بنائے ہیں یہ آیت ہی سے ہم نے بنائے ہیں کہ اللہ رب العزت آیت میں مفہوم بھی نہیں کیا سوال کا جواب ہر وقت مسلمان کو ختم کرنے کی وہ تدبیری کرتے رہتے ہیں سانجشی تو بہر ہے درس اول بے سیکنڈ چپٹر ہے دوسرا چپٹر کا جو پانچ سوال ہی ہم نے محمل کی تو دوسرا جو باپ تھا اس کے پانچ سوال ہم نے محمل کی ہیں جو پانچہ سوال کا خلاصہ یہ ہوا تبارہ ہز کر دیتا ہوں خلاصہ کہ سوال یہ تھا کہ سورہ انفار کے حوالے سے تحریف کریں کہ اللہ رب العزت کیسے کس طرح آفروں کی تدبیر کو کمزور کرتا ہے اور کپٹا رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تو مسلمانوں کو تسلی دی بضوع بدر کے موقع پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پیکی تھی بلکہ تم نے نہیں پیکی تھی تو اللہ رب العزت نے پیکی تھی اور مسلمانوں کو بھی تسلی دی کہ تم نے ان کو نہیں مارا بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو مارا جہنم کے اندر چلے گئے تو اللہ حضرت فرما دی اسی بھی فرمایا تاکہ مسلمان اس مارنے کو تقارب ناما نہ سمجھنے نہیں سب کچھ اللہ حضرت کی طرف سے ہوتا ہے السلام علیکم